ان کا سلام بزور کر کے بڑے سوشت اور ان کو ایسا ملوم ہوتا ہے کہ انہوں نے ہمیں کائنات بخش دی شہیدوں کو ایسا ملوم ہوتا ہے کہ انہوں نے ہمیں کائنات بخش دی اور ان کو واپسی سلام بیٹھ دے یہ شہیدوں کی باقی ذہنگی ہے جس میں کوئی گناہ نہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل ہونے کے بعد مرنے کے بعد جسم مرنے کے بعد جسم روح سے پرواز ہونے کے بعد یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے ان کی روح پاک وعطا کی ہے جسم تو زمین میں رہ گیا روح پاک عرش پر پرواز کر دی خدا ور کریم کے قرب میں داخل ہوگی ان کی روح پاک سندہ ہے اس زندگی میں کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا یہ پاکوں کو کیزہ زندگی ہے ان کو یہاں نہ کسی قسم کا خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم گینی ہوتی ہے نہ کوئی مشکت ہے نہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے تھکے ہیں یہاں یہ ہمیشہ ہم معمان سے رہ گئے شہیدوں کو احسین عمد ملی ہے جو اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کر ان کو عطا کی ہے شہیدوں کو اللہ تعالیٰ نے عمد فضل رحمت حیات تیبہ سلامتی لا شعوری زندگی شکر ذکر عبادت تصویر تدریس عطا کی ہے یہ پاکیزہ زندگی ہے یہ انعامات کی زندگی ہے جو مرنے کے بعد شہیدوں کو عطا ہوئی ہے جو قتل ہونے کے بعد شہیدوں کو عطا ہوئی ہے جو جسم مرنے کے بعد شہیدوں کو عطا ہوئی ہے اس پاکیزہ زندگی میں کوئی گناہ نہیں ہوتا نہ ڈر ہوتا ہے نہ خوف ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے یہ بڑے خوش رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ علاقہ سے دنیا میں جو نعمت ہے یا اسے لوگ نعمت سمجھتے ہیں وہ دولت ہے اولاد ہے مال ہے زمین ہے باغ ہے مکان ہے جائرہائش ہے ہر قسم کی اچھی صورت موجود ہے اتنی دولت کے شمار بینہ آس کے دنیا دار اس کو نعمت اور فضل اور رحمت سمجھیں دنیا دار اس کو فضل نعمت اور رحمت سمجھیں لیکن حقیقی مومن اس کو نعمت فضل اور رحمت نہیں سمجھتا حقیقی مومن اس کو نہ رحمت سمجھتا ہے نہ فضل سمجھتا ہے نہ نعمت سمجھتا ہے لیکن حقیقی مومن صالح المومنی ولی اللہ انبیاء علیہ السلام صدیقین علیہ السلام اور شاہد علیہ السلام جو نعمت فضل اور رحمت سمجھتا ہے وہ حیاتت کو یہ ہو جس کو فضل اور رحمت نعمت سمجھتا ہے وہ حقیقت میں حیادت پیبا ہے لا شعوری زندگی ہے سلامتی ہے جو مومن کو مرنے کے بعد روانی زندگی میں ملتی ہے اللہ تعالیٰ سچے مومن کو اپنی خوشی سے اپنی رضا پنتی سے کہ ہم اس سے پہلے پہلے ادا کر دکھ رہا ہے اس میں دریابی اشیاء شامل نہیں ہیں اس میں دریابی اشیاء شامل نہیں ہیں یہ تو وہ چیزیں ہیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا نہ کسی دل نے دوئیر کیا نہ کسی کس زندگی کا شعور ہے نہ کسی کس حیادت پیبا کا شعور ہے نہ کسی کس سلامتی کا شعور ہے صرف ایمان لانا ضروری صرف ایمان لانا ضروری ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انام ہے نعمت ہے فضل ہے رحمت ہے جو حمدی علیہ السلام صالح المومنین علیہ السلام صدیقین علیہ السلام شہدہ علیہ السلام اور فرمو مرداروں کو ان کی جسمانی موت کے بعد ملتا ہے یہ حیادت پیبا ہے یہ لا شعوری زندگی ہے پاک و پکیدہ لوگ معصوم لوگ مصفا لوگ بردیدہ لوگ تمہیں ہوئے لوگ پسندیدہ لوگ بے گناہ لوگ متقی لوگ خالر مومنین صدیقین شہداء اور انبیاء علیہ السلام یہ تمام لوگ اللہ صلی اللہ کی باردار میں زندہ اور جابید ہیں یہ روحانی زندگی ہے پکیدہ روزی حاضر کرتے ہیں قریم رزق حاضر کرتے ہیں ان کا رزق اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے ان کا رزق اللہ تعالیٰ کا شکر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ان کا رزق اللہ تعالیٰ کا عمر ہے ان کا رزق اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یہی ان کی خوراک ہے یہی ان کا رزق ہے یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور ہم سے زندہ ہیں یہ زندگی دنیا دار کے شعور میں نہیں آسکتی مشاہدے بھی نہیں آسکتی دیکھنے زندگی پر ایمان لانا ضروری ہے نہیں تو مومن نہیں رہا کہیں جو بھی نونہ بلگئے یہی یو منون پھل غیرت ہے یہی یو منون پھل غیرت ہے ریت پر ایمان لانا زنین نہیں رہی یہ تو مومن نہیں رہتا ہے یہی یو منون پھل غیرت ہے صورت نحملی ستانیوں میں پر آئے یہ تو آرہا ہے اینجائن ڈکڈانی ایک جگہ ملے کو مستو رہا ہے اینجائن ہو جاندہ تھیٹ نہیں ہندھا نہیں تھیٹ ہے ہم پکڑھنا کر دا سورت نحضی ستانے میں نمرا ہے من عمیدہ صالحن من ذکرن او انسان من عمیدہ صالحن من ذکرن او انسان وَهُوَ مُومِنُمْ فَلَا نُحْجِيَنَّهُ حَيَادًا تَيَّبًا فَلَا نُحْجِيَنَّهُ حَيَادًا تَيَّبًا بَلَا نَجْزِيَنَّهُمْ عَجْرَهُمْ بِعَاسَنِ مَا قَانُوا يَعْمَلُونَ ترجمائلہ جو کوئی اچھا کام کرے مردوں سے ہو یا عورتوں سے ہو من عمیدہ صالحن من ذکرن بردوں سے ہو او انسان یا عورتوں سے ہو وَهُوَ مُومِنُمْ لیکن وہ ایمان لانے والا ہو فَلَا نُحْجِيَنَّهُ پس ہم ان کو حیات دیں گے فَلَا نُحْجِيَنَّهُ پس ہم اس کو زندہ رکھیں گے یا رکھیں گے حیاتن تو یہ باہتن کو حیاتن تو یہ باہتا کی جائے گی فَلَا نَجِيَنَّهُ اور البتہ جزا دیں گے اور البتہ اس کے علاوے البتہ نجاز جزا دیں گے ان کو عجر ہم ان کا عجر بے احسن ما کانو یا ملون اس چیز سے اچھا جو عمل کرتے ہیں اس چیز سے اچھا جزا دیں گے ترجمائلہ جو کوئی اچھا کام کرے مردوں سے ہو یا عورتوں سے ہو وہ مومن ہو بس البتہ زندہ کریں گے ہم اس کو زندگی پاکی سا البتہ جزا دیں گے ہم ان کو سواب ان کا بہتر اس چیز سے یا کریں تشریح یہ ہے مومن اس کو کہتے ہیں جو عمل پر یقین لے آئے مومن اس کو کہتے ہیں جو عمل پر یقین لے آئے مومن اس کو کہتے ہیں جو سلامتی پر یقین لے آئے مومن اس کو کہتے ہیں جو سلامتی پر یقین لے آئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم حیاتِ دویبا اسے دیں گے جو صالح مومن ہوگا ہم حیاتِ دویبا اسے دیں گے جو سارے مومن ہوگا چاہے مرد ہو چاہے عوض ہو، ہمارے محاضر پر اُتھو اللہ تعالیٰ کے میار پر اترے اس کی مومنیت اللہ تعالیٰ کے میار پر اترے پھر ہم اس کے حیات تو عبا دیں گے جو اللہ تعالیٰ کے میار پر مومن ہوگا اس کو ہم عیادے تو عبا دیں گے سارے مومن بنکے بن کے تو دکھائے وہی سارے مومن بن کے تو دکھائے حقیقت میں فضل، نعمر، رحمت، سلامتی، ناشر، زندگی ہی حیات تو عبا ہے یہ شکر قیقت میں فضل، نعمت، رحمت، سلامتی، لا شور زندگی ہی حیات دویبا ہے نہ اس سے بڑی کوئی نعمت ہے نہ انعام ہے ہم سارے مومن کو حیات دویبا بھی دیں گے اور اس کے علاوہ البتہ جلا دینے ہم اس کی مجدوری اس سے بہتر دیں گے جو وہ کیا کر دیں گے یہ قیامت کو دیں گے ایک تو اللہ تعالیٰ سارے مومن کو حیات دویبا بھی ایک مومن، ایک تو اللہ تعالیٰ ان کو سارے مومن کو حیات دویبا دے گا اور پقیزہ زندگی دے گا روحانی زندگی دے گا سلامتی دے گا یہ ان کی پاکو پقیزہ روح کو ان کی جسم موت کے بعد ان جسمانی موت کے بعد لا شور زندگی اتا رہے گا جو قیامت تک ہوئی اور ایک ان کو ان کے دنیاوی عمل کی مجدوری جزا، سواد، بردہ قیامت کو اتا دیں گے اس سے معلوم ہوا کہ جو کوئی عمل صالح کرے وہ مومن بھی ہو اور اللہ تعالیٰ کے میار پر اترے خواہ مرد ہو یا عورت ہو اللہ تعالیٰ ایسے مومن کو حیات دویبا عطا کرے گا ایسے مومن کو موت نہیں دے گا ایسے مومن کی لئے پاک کو موت نہیں دے گا بلکہ حیات دویبا عطا کرے گا پاکیزہ زندگی اتا کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت ہو اس میں سب بڑا بڑا ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو کوئی بھی عمل کرے صالح یعنی نیک عمل کرے اس کے عمل میں کوئی بھی برائی نہ پائی جائے اس کے عمل میں کوئی بھی برائی نہ پائی جائے کوئی بھی گناہ نہ پائی جائے لیکن وہ پکا مومن ہو اہم ایسر مومن مرد یا مومن اور خروف پاکے وہ موت نہیں ہو بلکہ حیات تو یہ باہت آ کریں گے لا شوی زندگی اطا کریں گے سلام کی اطا کریں گے رحمت اطا کریں گے فضل اطا کریں گے اللہ تعالیٰ کا مضبوط حکم ہے صالح مومن کے سوائے ہم حیات تو یہ باہت کسی کو نہیں دیں گے اللہ تعالیٰ کا مضبوط حکم ہے کہ صالح مومن کے سوائے ہم حیات تو یہ باہت کسی کو نہیں دیں گے جو کوئی صالح مومن ہوگا نہ اس کو حیات تو یہ باہت آ کریں گے یعنی جو کوئی دنیا میں صالح مومن ہوگا صرف اس کو حیات تو یہ باہت آ کریں گے جس کی اللہ تعالیٰ تصدیق کر دے کہ یہ پکہ صالح مؤمن ہے یہ معصوم ہے یہ پاک و پاکیزہ مؤمن ہے پاک ہے ہم ایسے مومن کو حیادت تو یہ بات آ کریں گے جس کو اللہ تعالیٰ حیادت تو یہ بات آ کر دے اس کو کبھی بھی موت نہیں آ سکتی اس کی روح پاک کو کبھی بھی موت نہیں آ سکتی دنیا کی زندگی صرف حیات ہے دنیا کی زندگی صرف حیات ہے لیکن روح پاک کی زندگی حیادت تو یہ بات ہے جو مرنے کے بعد روح پاک کو ملتی ہے جو جسم مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارلہ میں زندہ ہے اللہ تعالیٰ کی قرب میں زندہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کے مقرب ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مقرب ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے حیات اتیب آتا کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے شروع پاک کو لاش و جنگی اتا کر دیا ہے فضل اتا کر دیا ہے فحمت اتا کر دیا ہے نعمت اتا کر دیا ہے ذکر اتا کر دیا ہے شکر اتا کر دیا ہے حکم اتا کر دیا ہے حمر اتا کر دیا ہے اگر اس مومن کی روز زندہ ہے تو ضرور اللہ تعالی نے اسے یہ سب کچھ اطا کر دیا ہے اگر اس کی روح زندہ ہی نہیں اگر اس کی روح زندہ ہی نہیں تو کچھ بھی اطا نہیں اللہ تعالی نے سال مومن کو حیات خیبہ اطا کر دی ہے لا شعور زندگی اطا کر دی ہے اللہ تعالی شہید فیس بین اللہ کی روح پاک کو لا شعور زندگی اطا کر دی اس طرح سال مومن کو بھی لا شعور زندگی اطا کر دی ہے یعنی سال مومن کو بھی مردہ پہنا مردہ سمجھنا مردہ گمان کرنا مردہ تسلیم کرنا اس لئے صالح مومن ہوگی مردہ سمجھا مرتب que wert موسیقا